بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وزر کے ذریعے اپنا کوئی بھی ٹیبل بنا سکتے ہیں تو وزر کے بارے میں ہم نے کیا بات کی تھی تھوڑا سا اس کا ریویو کر لیتے ہیں تو وزر ہم نے کہا تھا یہ مرلاوار فریقہ کار ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں چند ایک مرحل سے گزر کر ایک مکمل ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹا بیس کے ٹیبلز بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو وزر کے ذریعے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس سے اندر چند ایک مرحل کے بعد ہم اپنا ایک مقصود کام آسانی سے سر انجام دے سکتے ہیں تو اسی وجہ سے وزر جو ہے وہ ہمارے لیے سہولت پیدا کرتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آسانی سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس مزید طریقہ کارز کی ہم بات کرتے ہیں تو جب بھی ہم نے ٹیبل بنانے ہیں تو ہمارے پاس دو طریقہ کار مزید ہیں ایک آپ کے پاس ڈیزائن ویو کے ذریعے ہے اور دوسرا انٹرنگ ڈیٹا کے ذریعے ڈیزائن ویو کے ذریعے ہمیں جب ٹیبل بنائیں گے پیٹا ہمیں چند ایک مہارتیں اور چند ایک چیزوں کے بارے میں نالوج ہونا ضروری ہے تو جب آپ کالیج کے اندر آ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے لیکچرز دیئے تھے آپ کو لاسٹ جو دو لیکچرز ہوئے تھے اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس فیلڈ پروپیٹس کیا ہوتی ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ کو دوبارہ سے پتہ ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ چیز ذہن نشین ہوگی تو یہاں پہ ٹیبل بنانے میں وہ چیز ہماری مدد کرے گی بیٹا ریسیو جیسے ان چیزوں کو دوبارہ سے آپ نے ان کو روائز کر لینا ہے تاکہ آپ بہتر طور پر ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور اچھے طریقے سے آپ کو یہ کنسیپٹ سے آ سکیں بیٹا تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے عام طور پر جو آپ کو سوال آتا ہے پریکٹیکل کے اندر تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بیٹا تو عام طور پر جب آپ کے پاس پریکٹیکل بیپر آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو ڈیزائن ویو کے ذریعے ٹیبل بنانے کا زیادہ تر کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ کبھی کبھار آپ کو ویزرڈ کے ذریعے ٹیبل بنانے کا کہا جاتا ہے تو اسی وجہ سے جب بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک سوال جو آئے گا آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس کے لحاظ سے ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ٹیبل بنانا تو آپ کے لیے لازمی ہے اس کے پاس باقی اوبجیکٹس ہم بنا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں ڈیزائن ویو کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ٹیبل بنانے جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے پچھلی جو آپ کے پاس دو ٹاپکس ہیں وہ دونوں بھی آپ نے کیا کرنا ہے روائز ہے کر لینے ہیں تو وہ دو دونوں ٹاپکس ہمارے پاس فیلڈ پرابٹیس کے بارے میں کہ فیلڈ پرابٹیس کیا ہوتی ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہیں ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں وہ آپ نے کیا کرنا ہے روائز کر کے اس کے بعد آپ نے اس چیزوں کو اور زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیزائن ویو کے ذریعے ایک نیا ٹیبل بنانا ہو تو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے تو ہم اپنے طریقہ کار کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر جو طریقہ کار ہے وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ہم نے کبھی بھی ڈیٹا بیس بنانا ہے بٹا تو ڈیٹا بیس اصل میں کیا ہے کہ ڈیٹا کا مجموع ہوتا ہے نا تو یہاں پہ اگر ہم نے کوئی بھی ڈیٹا بیس بنانا ہے تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ٹیبل بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کہ یہ ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے تو میکروسوفٹ ایکسس میں ہم کیا کریں گے مطلوبہ ڈیٹا بیس اوپن ہے کر لیں گے نمبر ون ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ڈیٹا بیس کو جو بھی ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر ہم نے ڈیٹا بیس بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے اس ڈیٹا بیس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ آپ کیا کریں گے ڈیٹا بیس تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم نے لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے کہ میکروسوفٹ ایکسس میں مطلوبہ database کو khiٹ کریں نمر two دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ یہ کیا آپ کے پاس ہے object کی list ہے بٹا تو یہ آپ کے پاس یہ جو ہے یہ آپ کے پاس database window ہے یہ database window ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو چیزяла یہ ویڈوں ہے اور وبجکٹ کی list ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا عسکتہ ہیں بہت سارے ایک ڈیٹا بیس کے اندر بہت سارے ابجیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے ہم پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو جو ابجیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس ٹیبلز ہیں کیوریز ہیں فارمز ہیں رپورٹس ہیں پیجیز ہیں میکروز ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے ابجیکٹ بنانا کون سا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم جو ابجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کون سا ہے ہم یہاں پر آپ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹیبل تو آپ عبکت کے لیس میں ہلیس سے کس پر کلیک کریں گے یہاں پر ٹیبل پر کلیک کریں گے تو دوسرا ہم کہہیں گے آپ کے پاس یہ جو ہے یہ آپ کی پاس смож dernieramię dabei wichtig کریں گے Québec میں سے اب ploter یہاں پر ہم اس پر رکھا رہے ہیں یہاں پر کس پر یقعت کریں گے آپ کے آپ جائے bikes میں سے ٹیبل پر کلیک کریں گے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کلیک ٹیبلز اب ہم نے ٹیبلز پر کلیک کر لیا اب اگلا کام کیا ہے ہمارے پاس ہم اگر آپ نے جب بھی ٹیبل بنانے ہیں تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے اپنا جو بھی ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر ہم بنانا جا رہے ہیں اس کو اوپن کیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پہ جو آپ ٹیبلز بغرا بنان آپ نے ڈیٹا بیس اوپن کر کے ٹیبلز پر کلیک کر دیا اب ہم یہاں پہ مزید دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے تو اگلا کام کیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس اگلا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس طریقہ کار کا انتخابات کرنا ہے ہم نے ہمارے پاس ہم نے بات کی تھی کہ ٹیبل بنانے کے تین طریقہ کار ہیں تو وہ تینوں طریقہ کار کے نام ہمیں یہاں پر ظاہر ہو رہے ہیں تو اب ہمارا اب جو طریقہ کار ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ کار کون سا ہے تو ہم یہاں پہ design view کے ذریعے بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کس کے اوپر کلیک کریں گے بٹا design view کے اوپر تو یہاں پہ آپ نے کس option کے اوپر کلیک کریں گے design view کی option پر کلیک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو design view ہے اس option پر جب double click کریں گے تو آپ کو table کی window ظاہر ہوگی وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا ہے ہے یہاں پہ جو window ہے وہ کس قسم کی ہوگی یہاں پھر ہمارے پاس دوسری option یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو new نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں new کے اوپر بھی جب بھی ہم نے کوئی table بنانا ہو form بنانا ہو report بنانی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے new کے اوپر کلیک کر سکتے ہیں تو سب کے اندر ہم یہی طریقہ کا اگر table بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا مطلوبہ database کو open کیا form بنانا ہے پھر بھی ہم نے کہا کہ number one کے اوپر ہم نے یہی لکھنا ہے کہ مطلوبہ database کو open کریں گے دوسرے پانٹ کے اوپر ہم نے لکھنا ہے کہ ہم کیا کریں گے جو object بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کو table کا کہا گیا ہے تو ہم کیا کہیں گے object کی list میں سے آپ tables پر کلیک کریں اگر آپ نے form بنانا ہے تو کیا کریں گے object کی list میں سے form پر کلیک کریں اگر آپ نے query بنانا نہیں ہے تو object کی list میں سے query پر کلیک کریں دوسرا point یہ ہوگا اب اس کو بنانے کے طریقہ اگر ہم نیو کے لئے ہاں سے اگر ہم نے نیو کے اوپر کلیک کیا تو وہ ہم سے طریقہ کار پوچھے گا کس طریقے سے آپ کون سا طریقہ کار استعمال کرنا چاہتے ہیں بیٹا تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے تھوڑی سی extra options ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا data sheet view تھا entering data کے ذریعے بیٹا design view تھا wizard تھا بیٹا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس 2 extra option آگئی ہیں اگر وہاں پہ direct click کر دیتے تو اس option کے یہ options ہم استعمال نہ کر پاتے بیٹا اگر ہمیں ضرورت ہو تو پھر نیو کے ذریعے ان کو استعمال کرنے کی تو ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بیٹا تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہم طریقہ کار کون کون سا استعمال کرنا ہے design view کے ذریعے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے design view پر click کر دیا بیٹا یہ جو option ہے ہم نے design view کو منتخب کر لیا بیٹا یہاں پہ design view کو منتخب کرنے کے بعد اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اگلا کام ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے آگے آپ نے okay کے button پر click کریں گے بیٹا یہاں پہ نیچے آپ کو button نظر آ رہا ہے تو ہم نے ویزر کے ذریعے بنانا ہوا تو ہم کیا کریں گے ویزر کے اوپر click ہم کیا کریں گے okay پر click کریں گے اگر ہم نے کسی اور طریقہ کار کے ذریعے بنانا ہوتا تو وہاں پہ اس option کا انتخاب کرتے ہیں بسکہ import table کے ذریعے کرنا ہوتا تو import table link table کے ذریعے تو option کو منتخب کرتے اور okay پر click کرتے اب ہم کیا کرنا جا رہے ہیں design view کو ذریعے بنانا چاہ رہے ہیں تو کس کو منتخب کریں گے design view کی option کو اور کہاں پر click کریں گے آپ okay کے button پر click کریں گے تو یہ جو ہمیں window نظر آئی ہے نہیں اسے ہم database table window کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس window ہے یہاں پہ اس window نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس table window ہے بیٹا table کی design window table کی design window یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں اسی چیز کو ذرا تو پھر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں تین چیزیں نظر آ رہی ہیں بیٹا سب سے پہلے field name ہے دوسرا data type ہے اور تیسرا description ہے بیٹا جو بھی ہم نے fields داخل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جہاں پہ field name داخل کریں گے اس کی data type کو انتخاب کریں گے description جو ہوتی ہے وہ optional ہوتی ہے تو وہ ہمیں ظاہر کریں گے بیٹا field properties کا تائم کریں گے اس طریقے سے ایک field داخل ہوگی پھر جب ایک field مکمل ہوگی پھر ہم دوسری field کے اوپر چلے جائیں گے تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے دوسری field داخل ہے کریں گے اور اس میں یہی کام کریں گے field کا نام data type description اور field properties کا تائم کریں گے اب ہم نے اگر آپ نے کبھی بھی آپ نے کوئی table بنایا ہے تو اگر ہم اس کے اندر کوئی بھی field نہ داخل کریں مٹا تو پھر کیا ہوتا ہے اگر ہم save کی option کے اوپر کلک کر دیں یہاں پہ save button نظر آ رہا ہے جو corner کے اوپر تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں save کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پھر file menu میں جا کے ہم کیا کر دیتے ہیں save پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس save ہے کمانڈ کے اوپر کلک کیا تو ہمیں کیا کرے گا ایک dial box ظاہر ہے کرے گا بٹا جیسے ہمارے پاس dial box کیا ہوگا table کے نام کے بارے میں ہوگا یہاں پہ وہ table کا نام ہے وہ آپ کے پاس جو بھی ہم جس نام سے آپ table بنانا چاہ رہے ہیں اگر students کا table ہے تو ہم students نام دے دیں گے table1 وہاں پہ اگر ہم نے employees کا بنانا ہے تو employees نام دے دیں گے تو اپنی مرضی سے ہم نام دے سکتے لیکن ایک چیز کا خیار رکھنا ہے بٹا کہ اگر ہم نے کوئی field وہاں پہ داخل کی تھی بٹا تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ ہمیں option یہ دیتا ہے جو آپ کے پاس ہے microsoft access جو ہے اس table کو محفوظ نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی field نہیں ہے ایسا کوئی table ہوگا ہمارا کوئی table ہو سکتا ہے کوئی ایسی entity ہو سکتا ہے جس کا ہم نے کوئی خواہ سے محفوظ نہیں کرنا تو پھر وہ entity بنانے کی ضرورت کیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں data کٹھا کرنا ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے وہ کام کریں گے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی entity کی وہ خصوصیات جن کے بارے میں data کٹھا کرتے ہیں وہ fields کلاتی ہیں بٹا اگر ہم نے field ہی کوئی نہیں لی کسی entity کی ہم نے خصوصیات کا ہی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کون کون سی خصوصیات کے بارے میں data کٹھا کرنا ہے تو پھر ہم کس کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کریں گے ہم بات کر رہے تھے کہ فیلز اگر نہیں ہوں گی تو ہم اس کو محفوظ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی فیلز لینی پڑھیں گی اور دوسری بات جس کا خیار رکھنا چاہیے تو جب ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل بنانے کے بعد ہر ٹیبل کے اندر کیا ہوتی ہے پرائیمری کیز کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا ایک یہ مکمل ٹاپک بیٹا تو کیز کیا ہوتی ہیں کوئی بھی فیلز یا فیلز کا مجموع حد جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں جسی بھی ٹیبل کے اندر کر سکتے ہیں کیا چیز ہے فیلز یا فیلز کا مجموعہ جس کا ذریعے ٹیبلز کے اندر مج convincing کی جاتی ہے اور ہم نے کیز کی مختلف اقسام کی بات کی اس نہیں ہوتا Estamos gonna be بھی ہوتی ہے ہے فاران کی بھی ہوتی ہے سادہ پرائمری کی بھی ہوتی ہے کمپوزیٹ بھی ہوتی ہے پھر ہم نے اس کے علاوہ آپ نے اور دوسری کیس کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ کیس بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس پرائمری کی یا آلٹرنیٹ کیس بھی ہو سکتی ہیں تو ہم نے مختلف وقت سامس کے بارے میں بات کی تھی بٹا تو یہاں پہ ہم تھوڑا ساتھ بات کرتے ہیں کہ ایک ٹیبل کے اندر اگر فیلز اور پرائمری کی کے لحاظ سے ہم نے فیلز کا انتخاب نہیں کیا تو اگر ہم ٹیبل کو محفوظ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اوکے کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آیا آپ نے ہمیں نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی ہو سکتا ہے کہ فیلڈ ہو آپ نے فیلڈ کو تو داخل کیا ہو لیکن وہاں پہ پرائمری کی آپشن کو سیٹ ہے نہیں کیا تو یہ جو پرائمری کی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ریلیشنشیپ بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو اگر ہم نے وہاں پہ پرائمری کی کا تائیون نہیں کیا تو اس ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ تعلق ہے نہیں بنایا جا سکتا ہے یا پھر مشکل ہو جاتا ہے اس عمل کو کرنا تو بنایا تو سکتے ہیں بیٹا لیکن عمل کیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا ریکارڈ کی نشاندہ ہی مشکل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ اس میں سے پرائمری کی کا تائیون کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ پرائمری کی کا تائیون کرنا چاہ رہے ہوتا ہے تو یہ سکر دیتے ہیں ورنہ بہتر کیا ہے کہ ہم پہلے ہی primary key کا تاہیوں نے کر دیتے ہیں میٹا تو primary key کہاں سے بنائی جاتی ہے یہ ابھی ہم practically دیکھیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہم ایک practical آج دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک table بنانا ہے اس نام سے ویڈیو لیبریری کے لحاظ سے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ایک table بنانا ہے ایک database کے اندر اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے مختلف fields لیں گے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو save کرنا ہے table کو video library کے نام سے بٹا اس کے اندر آپ کے پاس جو fields ہیں وہ کون کونسی ہیں video number ہے movie title ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے date received ہے category ہے اور rating ہے cost ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے in ہے یعنی آپ کے پاس وہ ہمارے موجود ہے یہاں نہیں ہے یہاں پہ data types کے بارے میں اور field properties کے بارے میں دیا ہوا ہے تو ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پھر ہم کیا کرتے ہیں اور کوئی دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک database بنا کر دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں Microsoft Access کو start کرتے ہیں تو ہمارے پاس Microsoft Access جو ہمارے پاس سلیبس میں ہے بٹا وہ ایکسیس 2000 ہے اسی وجہ سے ہم ایکسیس 2000 کو ہی استعمال کر رہے ہیں تو database بنانا ہے تو database ہم کہتے ہیں کہ یہاں پھر پہلے سے بنا ہوا database open کرنا ہے بٹا ڈی بی ون بنا ہوا ہے تو اس کو منتقل کر لیتے ہیں اوکی کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مطلوبہ database کو open کریں جس میں ہم table بنانا چاہ رہے ہیں اوکے جی ٹھیک ہے جی ہم نے مطلوبہ database کو open کر لیا بٹا کل lastly ہم نے اس میں جو آپ نے database کے اندر table بنایا تھا ویزر کے ذریعے بٹا وہ کونسا تھا ٹیپ اب ہم کیا کرتے ہیں ڈیزائن ڈیو کے ذریعے پہلے students کا بنا لیتے ہیں پھر ویڈیو بعد میں بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلا کام ہم نے کر لیا وہ جو ہم نے لکھا تھا number one کیا کریں کہ microsoft access میں مطلوبہ database کو open کریں ہم نے لکھنے میں کیا کرنا ہے microsoft access میں مطلوبہ database کو open کریں دوسرا کام ہم نے کیا کہا یہ جو ہے آپ پاس یہ database window گھلا تھی ہے آپ کے پاس database کا نام کیا ہے ڈی بی ون آپ کسی بھی نام سے محفوظ کریں database کو وہ اس نام سے ہوگا بٹا لاست ہی ہم نے جو بنایا تھا وہ ڈی بی ون کے نام سے تھا اگر آپ اس سے مناسب نام دیتے تو یہاں پہ وہ ہی نام ظاہر ہو رہا ہوتا کالیج کے نام سے دے دیتے جسی سی کھانے وال کے نام سے دے دیتے یا پھر کسی نام سے بھی دے دیتے تو وہ نام یہاں پہ ظاہر ہوتا جو database کو آپ نے دیا تھا بٹا تو یہاں پہ آپ پاس یہ جو ہے یہ کیا ہے ڈیٹا بیس وینڈو ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے آپ کی ڈیٹا بیس وینڈو ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹا بیس وینڈو میں سے ابجکٹ کی جو لسٹ ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے اندر ہو سکتے ہیں وہ یہاں پہ ظاہر کیے گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ابجکٹ دیا ہوئے تو اس کے اندر آپ کے پاس ڈیبل سکیوریز فارم رپورٹس پیجز میکرو اور مڈیوز ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں بیٹا باقی ڈیفنیشن کے لیہاں سے پیجز میکرو اور مڈیوز کی ہم نے دیفنیشن کی تھی بیٹا تو ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں ٹیبل تو ہم نے کہا تھا کہ ابجکٹ کی لسٹ میں سے کام پر کلک کریں ٹیبلز بیٹا یہ ہے ٹیبل نہیں ہے ٹیبلز ہے تو کہیں پر لکھتے ہوئے گلتی کر دیتے ہیں وہاں پر ٹیبل لکھ دیتے ہیں بیٹا تو ابجکٹ کی لسٹ میں سے کس میں ٹیبلز بیٹا کلک کریں اب ہمارے پاس ہم ٹیبل بنانا کیسے چاہ رہی ہیں بیٹا ہم نے کہا تھا دو طریقہ کر کے تھی atique ڈیوی کے اوپر کلک کر دیا ہمارے پاس کیا آ گیا تھی یہاں پہ کلک کر دیں اور اوپر کلک کر دیں یہاں سے بھی ہم कosters سکتے ہیں ہیں آپ کے پاسٹی زیرن ونڈو اوپن ہے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ طریقہ کار نہ پسند آئے آپ نے یہاں سے نہیں書ی جو آپ کو دوسرا طریقہ کار بتایا تھا اس طریقہ divert کے اندرہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اب آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس تیبل پر کلک کرتے ہیں reheトر site تیبل کو بنانے کی طریقہ کار نظر آ رہے ہیں تیبل کو بنانے کے ہمارے پاس گیاں ہیں تین طریقہ کارز ہیں اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کے جتنے بی objects ہیں وہ یہاں پہ آتے جائیں گے ایک ہے ابھی تو ایک نظر آ رہا ہے تو ایک database کے اندر کئی tables ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ دو چار پانچ ساتھ جتنے بھی بنائیں گے جتنی ضرورت ہوگی database جیسا ہوگا ویسے ہی tables ہوں گے نا اگر زیادہ بڑا database ہوگا ہو سکتا ہے زیادہ tables نہ ہو سکتا ہے سادہ database ہو تو کیا ہو اس میں کم table استعمال ہو تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے table بنانا ہے کس کا ذریعہ design view پہ ذریعہ تو ہم کیا کرتے ہیں کس option پر double click کیا create table in design view کی option پر double click کیا جب ہم یہاں پر click کریں گے تو یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے students کا ہی table بنانا چاہ رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس students کی fields کون کونسی ہوتی ہیں first year student کا کیا ہوتا ہے بیٹا role number سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے role number ہے role number کیسا ہوتا ہے بیٹا data type ہمارے پاس چاہیے یہاں پہ click کر کے ایک list کھول لیں بیٹا یہاں پھر ہمارے پاس number کا پہلا character کونس ہے بیٹا n تو keyboard سے کیا دوسرے سال میں جانے کے لیے tab بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آگے description کے اندر آگے یہاں پہ description دینی ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے student class ہے role number کو یہ محفوظ کرتا ہے تو کوئی description دینی ہو تو description دے دیں یہ optional ہوتا ہے اگر ہم نہیں لکھیں گے تو اس سے کوئی فرق ہے نہیں پڑے گا یہاں پہ آپ کے باس name ہے name کیسا ہوتا ہے آپ کے باس ٹیکس قسم کا یہاں پہ description کو ہم نے کہا optional ہوتی ہے تو یہ ہم نے چھوڑ دی ہم نے کہا تھا نا ابھی ہم فریڈ properties کے بارے میں بات نہیں کر رہے یہاں پھر ہم بات کر رہے تھے ہم جو نام لینا چاہ رہے ہیں فرز کیا فیڈ properties کے اندر ہم نے کہا وہ 30 characters لینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے 30 لکھ دیا بیٹا وہاں پہ ہم نے main اور کوئی بھی اس کے اندر کرنا چاہیں یہاں پہ ہمارے پاس فار میٹھ ہے فار میٹھ کے اندر ہم نے کیا کہا greater than کہ وہ الفاظ کیا سے ہونے چاہیے اس کو بڑے الفاظ میں تبدیل کر دے جتنا بھی جو ہم نام لکھیں کہ وہ کس میں ہو جائے آپ کے پاس capital کے اندر چلیں جی نیکس کے اوپر جاتے ہیں اس کے بارے ہم کیا کہتے ہیں اس کی class لے لیتے ہیں بیٹا class جو ہوتی وہ کیسے ہوتی ہے ٹیکسٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ٹیکس کے اندر ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں زیادہ زیادہ دس کریکٹس کے اوپر مشتمل ہے بیٹا class کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کے سیشن کو سٹور کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے سیشن لے لیا سیشن کیسا ہوتا ہے بیٹا ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ٹیکس قسم کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی آپ کے پاس date of birth ہے ہم date of birth لے لیتے ہیں تو یہ کیسے ہوتی ہے date and time ہم نے ڈید بھائیا تو date and time آ گیا اس کے علاوہ اس کی ہم کوئی بھی آپ کے پاس فیز لینا چاہ رہے ہیں تو جو فی ہوتی ہے واسن میں کیا ہوتی ہے کرنسی ہم نے لے لی بیٹا تو یہاں پہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی تھی فیلز وہ ہم نے لے لی بیٹا اس کو save کرنا ہے تو save پر click کر دیں دوسری بات ہم نے کیا تھی کہ table کو بناتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں primary key کا تائیوں نے کرتے ہیں بیٹا یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں primary key بنانا چاہ رہے ہیں بیٹا اس میں ہمارے پاس جو فیلڈ ہے فرس کے یہاں پہ ہم registration number بھی لے لیتے ہیں بیٹا تو یہاں پہ آپ کے پاس کے ہیں دو فیلز ہیں registration number جو ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک number ہے یہاں پھر آپ کے پاس text ہے یہاں پہ آپ کے پاس roll number بھی ہے اور جو registration number ہے وہ دونوں کے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں unique ہوتے ہیں منفرد ہوتے ہیں ہر آدمی کا ہر student کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس role number یہاں پہ منفرد ہوتا ہے registration منفرد ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق یہ دونوں کیا ہیں ہمارے پاس candidate keys ہیں تو اگر ہم ایک class کا data لے رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس field کو منتخب کر لیں گے جس کے ہم primary key بنانا چاہ رہے ہیں بیٹا تو کونسی field ہمارے پاس primary key ہونی چاہیے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ database tool bar بیٹا جس کے اندر آپ کو primary key key option نظر آ رہی ہے یہ نشان آپ کو یہاں پہ ہم کیا کریں گے key کے اوپر click کریں گے roll number ہماری primary key بن گیا بیٹا اگر ہم یہاں پہ registration number کو بنانا چاہ رہے ہیں یہاں تک کلک کر کے registration number کے اوپر click کر دیتے ہیں اگر ہم دو fields کو منتخب کرنا چاہ رہے ہیں roll number اور یہاں پہ class اور session یہاں پہ اس لیے کہ ہر class کے اندر بیٹا ہر roll number ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس decamp کے اندر بھی roll number 1 ہوگا اس کے علاوہ decamp part 2 کے اندر بھی roll number 1 ہوگا تو اسی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے roll number جو ہے وہ منفرد نہیں ہوتا تو ہمیں fields کا مجھوہ لینا پڑے گا نا بٹا اگر roll number کو ایزا پرامری کی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم roll number class اور session اس لیے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس یہ تینوں چیزوں کے اندر آپ کے پاس ایک جو roll number اور class اور session ان تینوں fields کی values لے لی جائیں تو یہ کیا ہوتی ہے ایک record کے اندر منفرد ہے وہ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں پرامری کی بنا سکتے ہیں تو کوئی بھی fields ہوں بیٹا ابھی ہم نے detail کے اندر نہیں جا رہے ہم جس پرامری کی بنانے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا کریں متروبہ fields کو منتقل کریں اور کیا کریں کس پر کلک کریں پرامری کی کی آئیکن پر کریں ابھی تک ہم نے جو کی ہے بیٹا دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھنے کے لحاظ سے دوبارہ لکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ ہم ہم نے پیپر میں کیا لکھنا ہے تو ہم نے سب سے پہلا ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے کیا کیا open database جو بھی ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم کیا کریں گے open کریں گے ڈیٹا بیس کو open کرنے کے بعد دوسرا ہم کام کیا کریں گے آپ object کی list میں سے کس پر کلک کریں گے tables پر آپ مکمل لکھیں گے یہ تو جس آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ point لکھ رہا ہوں نمبر دین اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے design view option کو زریعہ table بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے design view option پر double click کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا table design window ظاہر ہو جائے گی بیٹا نمبر 4 ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے تین چیزیں چار چیزیں لینی ہے تو یہاں پہ کیا کریں field کا نام لکھیں بیٹا اس کے علاوہ آپ نے دوسری چیز کا لکھنی ہے data type اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ description کون کون سی چیزیں ہیں description اور ہمارے پاس کیا ہیں سب سے نیچے کیا ہے ہمارے پاس field properties اور کون سی ہیں field properties کا تعین کریں یہاں پہ کیا ہوگا آپ جب یہ کریں گے تو ایک داخل ہوگی یہاں پہ نمبر پانچ کے اندر ہم کیا گئیں گے اوپر دیئے گیا تریقہ کار کے مطابق ہم کیا باقی fields داخل کریں گے repeat as above لکھ دیا ہم نے یہاں پھر اردو میں لکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہیں اوپر دیئے گیا تریقہ کار کے مطابق باقی تمام ضروری fields کو شامل کریں گے بیٹا جب ہم نے fields شامل کر لیں اگلا کام کیا ہم نے آپ نے field properties کا بتائین کر دیا اور اب ہم نے fields بھی بنا لیا ہم نے پرائیمری کی کا تو کیا کریں گے fields کو منتخب کر کے پرائیمری کی کی option پر کلک کریں کہاں پر پرائیمری کی پر پرائیمری کی بن جائے گی اگلا کام کیا ہم نے table کو save کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ standard toolbar میں کس پر کلک کریں save پر کیا ہوگا ڈائل باکس آئر ہوگا وہ جو ڈائل باکس ہے اس میں ہم کیا کریں گے table کا نام لکھیں گے اور table کا نام کام لکھ کے ہم کیا کریں گے آخر کام ہم کیا کریں گے اوکے پر کلک کریں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کا table بن جائے گا دوبارہ سے دیکھیں دوبارہ سے بات کریں سب سے پہلے کیا کریں گے مطلوبہ database کو open ہے کریں گے اس کے بعد دوسرا کام کیا کریں گے اب ڈائٹا بیس وینڈو کے اندر object کی list میں table پر کلک کریں table بنانے کا طریقہ کون سا ہے design view کی بات کر رہے ہیں آجا تو وہاں پر design view پر کلک کریں پھر کیا کریں field کا نام اس کی ڈیٹا ٹائپ اس کی ڈسکریپشن اور field properties کا تائیونے کریں اس کے بعد کیا کریں اسی طریقے سے باقی تمام fields کو table میں شامل کریں اگلا نمبر چھے کیا کریں گے مطلوبہ fields کو منتقب کر کے primary key کے icon پر کلک کریں primary key بن جائے گی نمبر ساتھ کیا کریں گے standard toolbar کے اندر save پر کلک کریں کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ڈائل باکس ظاہر ہوگا ڈائل باکس میں دو پائنٹس میں آپ نہیں کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں number 8 اسے کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ number 8 ہم نے کیا کیا table کا نام داخل کریں تو یہ کیا ہو جائے گا table کا نام ٹائپ کر کے ok پر کلک کریں چلیں اسی میں کر دیتے ہیں چلیں یہ آگیا آپ کے پاس ڈائل باکس میں table کا نام ٹائپ کر کے ok پر کلک کریں تو کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ save پر یہ ہمارا کام رہتا تھا نا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ save پر کلک کرتے ہیں تو کیا نظر آیا table تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں test student یہاں پہ اس کو نام دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ test student کے نام سے ہم نے کر لیا ok پر کلک کیا ہمارے پاس کیا ہے ایک table بند گیا بٹا اب ہم اسے database window window کو بند کرتے ہیں sorry table window کو بند کرتے ہیں table design window بٹا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوں گے وہ table بنا وہ نظر آ رہا ہے چلے ایک چیز کو ہم next کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس time جو ہے وہ کافی سارا ہو گیا ہے تو short ہے تھوڑا سا ہمارے پاس available ہوا تو ہم cover کر لیتے ہیں ورنہ ہم کیا کرتے ہیں اسے next lecture کے اندر بات کریں گے آخری طریقہ کار کی تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ tables جو ہوتے ہیں تو یہ جو tables ہیں اس کو ہمارے پاس open کرنے کے لیے دو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے table کو کس طریقے سے کھولا جا سکتا ہے ایک طریقہ کار تو ابھی ہم نے دیکھا table آپ نے کس طریقے سے open کر سکتا ہے اگر ہم design کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے design آپ کے پاس ظاہر ہو گیا بٹا table کا اسے ہم کہتے ہیں table design view design view کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں field properties کا تائیون کر سکتے ہیں اس کے اندر fields ورہا کو تبدیل کر سکتے ہیں اور باقی field properties ورہا کا تائیون کرنے کے بعد descriptions ورہا یہاں پر باقی چیزوں کا تائیون ہے کر سکتے ہیں بٹا تو یہاں پہ آپ یہ کام کر سکیں گے بٹا یہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے design view کا استعمال मار کسی لیہا ہوتا ہے ہمارے پاس views کتنے تو یہاں پہ detta 2 Earth لیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بات کر رہے ہیں table views کی یہاں پر ہمارے پاس کے ہیں tableiders ک мас dab vorm हمارے پاس که ہیں دو ہوتے ہیں یہاں پہ پہلا جو ہمارے پاس کون سا ہے design view co design view کا کس لیے استعمال ہوتا ہے table کو design کرنے کے لیے یہاں پہ designer table یہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا دوسرا استعمال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے data type کا تائیون کرنا ہے تو کس کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے data types کا تائیون کر سکتے ہیں یہاں پھر ہم نے field properties کا تائیون کرنا ہے اس کے ذریعے فیلڈ پروپٹیز کا تائیوں نے کیا جاتا ہے کوئی چیز ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں دوسرا جو بھی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا شیٹ ویو تو ابھی ہم اسے ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر اوپن کرتے ہیں ڈیٹا شیٹ ویو آپ کا اس مال ہوتا ہے ڈیٹا کرنے کے لیے ٹیبل کندر ڈیٹا تو اگر ہم نے کوئی ایک ٹیبل کے اندر جو بھی ہم ڈیٹا داخل کرتے ہیں ہم نے بات کی تھی وہ کہاں پہ سٹور ہوتا ہے بٹا ٹیبل کے اندر تو اگر ہم نے ٹیبل کے اندر ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو کس طریقے سے سٹور کیا جائے سکتا ہے سوال آتا ہے کہ آپ نے پانچ ریکارڈ داخل کرنے وہ پانچ ریکارڈ کیسے داخل کیے جائیں گے تو یہاں پہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بٹا تو ہم اسے کیسے کلک کریں گے ڈیٹا شیٹ بیو کے اندر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا شیٹ بیو یہ کیا ہے ہمارے پاس ہے ڈیٹا شیٹ بیو ابھی ہم نے جو آپ نے اس کے اندر بنائی تھی ہم نے کہا رو لمر کیا ہے اس کا نیم کیا ہے ہم کہتے ہیں اسلام ہے تو یہاں پہ ہم نے نام اسلام لکھ دیا ہم نے وہاں پہ ڈیٹا شیٹ بیو ابھی ہمارے پاس کیا ہے جو بھی ہے اس طریقے سے بارہ تین فروری آگیا ہم کہتے ہیں انیسو انیسو یہاں پہ ہم نے کوئی فارمیٹ نہیں دیا تھا اگر فارمیٹ دیں تو وہ فارمیٹ کے لیحاظ سے ہو جاتے بٹا فیس کتنی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس نے 3800 جمع کرائیں اس کا نمبر کیا ہے آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ 20 ہے 1234 تو یہ اس کا نمبر جو بھی ہوگا اس کے لیحاظ سے اب ہم نے رو لمر 2 ہے اس کا نام کیا ہے نوید ہے بٹا اس طریقے سے اگر آپ کو پانچ کہا گیا ہے تو پانچ کہیں کہ جس کی کلاس کونسی ہے ڈی کام پارٹ ٹو ہے فرض کیا تو یہاں پہ اس کا سیشن کونسا ہے دوزار انیس ہے اور بیس کا سیشن ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹ آ برت کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بارہ چار یہاں پہ ہم نے کہا کہ انیس سو نوے پچانوے ہم نے کر دیا تو وہ بچارہ تھوڑا سا بڑا تھا اس نے لیٹ داخلہ لیا ہمارے پاس کیا ہے فریش ہے تو ہم نے پاس کیا ہے کہ اس نے فیس جو جمع کرائی وہ ہم نے کہا اس وقت جو تھی وہ کیا تھی ٹونٹی سیون انڈر یہاں پہ اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ جو بھی آپ داخل کرنا چاہئے تو وہاں پہ داخل کر سکتے ہیں بٹا تو ہم نے بات کی کہ یہاں پہ ان ریکارڈز کو انڈکس اور پرائمری کی کی نوٹ بھی ہم نے ایک ریکارڈ شروع کیا بٹا اس کو ہم نے کیا کر دیا ابھی مکمل نہیں کیا چلیں اسے مکمل کر لیتے ہیں جب تک ایک ریکارڈ مکمل نہیں کرتے تو یہاں پہ ہم کیا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے لحاظ سے تو میں اپنے بارے میں کیا تھی میرے جو سیشنہ تھا وہ ہمارے پاس گیا تھا دوہوزار ساترہ میں میں نے کیا کیا تھا ہم کیا تھا وہاں پہ میں نے لکھ دیا وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے جو بھی دینا چاہیں یہاں پہ ہم فرس دیسمبر لے دیتے ہیں دیسمبر یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے نائنٹی ایٹی تو یہاں پہ ہم نے اس کے لحاظ سے لکھ دی تو یہاں پہ یہ ویسے ایکچول نہیں ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یہ ناوک پارڈ ہے بھی کرنا شروع کر دیں آپ لوگ تو وہ لیتا ہے تو یہ جس ویسے ہی ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اپنے لحاظ سے جو فیس ہے وہ ہم نے ویلیو انٹر کر دی اور یہاں پہ جو ریجسٹریشن نمبر ہے بٹا وہ ہم نے جو انٹر کرنا تھا جو بھی تھا وہ آپ داخل کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے یہاں تک ہمارے پاس دو چیزیں ہم نے آج کور کی تو اس کے اندر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ہے کس طریقے سے ہم ایک ٹیبلز بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک سکرین شورٹ بٹا تو آپ کے پاس یہاں پہ تو آپ کو یہاں پہ اب آپ کے ذمہیں کچھ کام لگا دیتے ہیں جو ہم نے جو کام لگانا ہے آپ کے ذمہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے آپ نے ٹیبل بنانا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسی کے مطابق ایک ٹیبل بنائیں گے ویڈیو لائپریڈی کا ڈیزائن ویو کو اسمال کرتے ہوئے اور اس کے بعد آپ کے کسٹنز جو بھی ہیں وہ بٹا آپ مجھے ان باکس کر دیں گے وارس ایپ گروپ کے اندر بھیج دیں گے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا آپ لوگوں کا سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار کیے گا جس طریقے سے آپ لوگوں کی علم میں ہے کہ آج جو ہے وہ یوم دعا ہے تو یوم دعا کا مقصد گیا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے کرونا کی دنیا کو لپیٹ کے اندر لیا ہے کرونا نے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ کریں تو بیٹا جب بھی ایک دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے استقفار ہے بیٹا تو اگر آپ کے پاس ایک بلب ہے اس بلب کے اوپر اگر بلیک چیز آئی ہوئی ہے تو آپ کبھی بھی روشنی اس سے باہر نہیں لے سکتے تو ہمارا جو دل ہے ہم دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاوں کو لازمی طور پر سنے گے بیٹا تو پہلے دل کو صاف کرنا ہے تو دل کی سفائی کا طریقہ کار کیا ہے ہم اللہ تعالی سے استقفار کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں ہمارے لیے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے سازہ کے لیے سب دوستوں کے لیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ہر قسم کے مسائب اور مشکلات سے بچائے شیر کے ساتھ اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد دکھی اللہ حافظ